بھکتی میں دردتا کے لکشن بتائے پئی پرکار کے لکشن بتائے آتمرتی شاندلی کی بات بتائی پاراشری کی پراشر ویاس کی بات بتائی گرگ کی بات بتائی اور اس کے بعد میں نارد نے اپنی سمری بتائی کہ بھگوان کے ویردھ کو یہ آجرن نہیں کرنا اور بھگوان کے ویسمرن میں پرم بیاکلتا کا ہونا یہ بتائے اب کہتے ہیں کیا اس کا کوئی دشتانت ہے آپ کپول کلپت بات کرتے ہیں کیا اس کا کوئی دشتانت ہے اس کے اتر میں کہتے ہیں ہاں ہے بہت سے دشتانت ہیں ایک ہم آپ کو چھوٹا سا دشتانت بتائیں گے کہیں گے چھوٹا سا ایک ہم کئی دشتانت ہیں شیرام کشن کو لے لیجئے میں نے پچھلی بار چیتنی مہا پردھو کا ورنن کیا تھا آپ کو بتایا تھا میں نے دشتانت بتایا تھا چیتنی مہا پردھو ورہ میں بیاکل ہو جاتے تھے یہ دیکھئے ہم لوگ جس چیز کے بعد کی یہ کلپنا ہو رہی ہے جس کی چرچہ ہو رہی ہے وہ کالپنی کوستو نہیں ہے ایک ادھت پرستی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شیرام کشن کو جیسے ماں جگدنبا کا درشن سپشت ہوتا تھا اور جب درشن نہیں ہوتا تھا تو ویاکل ہو جاتے تھے اپنا جمین یا اپنا سر جمین پر رگڑ دیتے تھے ایسی ویاکل لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے پیٹ میں دھرک ہو رہا ہے اس لیے ایسا ویاکل ہو رہا ہے ایسی تیو رویاکلتا شیرام کشن کو ہوا کرتی تھی چیتنیا مہا پرکو کو ہوا کرتی تھی اور بھی سنتوں کو رابیہ کا لے لیجئے اور بھی سنت ہے کیول بھگوان کا چنتن مادر نہیں جس ستیتی میں تد وسمرنے پراما ویاکلتا کہیں تو وسمرن کئی پرکار کا ہوتا ہے کئی لیول کا ہوتا ہے تو ایک تو وسمرن ہوگا ہم یاد کر رہے ہیں بھول گئے جہاں پریم ہوتا ہے وہاں پر وسمرن نہیں ہوتا کسی نے ایک سنت کو بھلایا مہاراج آپ ہمارے یہاں پر بھوجن کرنے آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں ارہ مہاراج میں تو پھول ہی گیا تھا کہ آپ کو بھلایا آپ کو بھی پریم نہیں ہے جہاں پریم ہو تو وہاں پر سمرتی صدا بنی رہتی ہے وہ تو بھی آٹھتی نہیں تو یہ الگ الگ لیول کا ہے شیرام کشن چیتنیا مہا پربو ان کا سمرن اور درشن دونوں ایک شیرام کشنے کے لیے مہا جگدنبہ کا درشن ٹھیک ایسا ہوتا تھا جیسے مہروں کو آ جب نہیں ہوتا تھا تب وہ گھبرا جاتے سیدھے ماں کے پاس دوڑے جاتے تھے جب بھی مشکل ہوتی تھی ان کو پورا وشواث تھا کہ ماں میرے پاس ہیں 90% من ان کا مہا جگدنبہ میں پڑا ہوا ہے 10% من سے سارا کارکر اس کو کہتے ہیں سمرن continuous سمرن اور اس کی الگ جیسے میں نے کہا الگ الگ great levels اب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی درشتانت ہے کیا استی ایو یہاں سے چار پانچ ستروں میں گوپیوں کا ورنن ہے گوپیوں کے سنبند میں نارد جی کی کیا اتھارنا ہے یہ بتا رہے ہیں یہ کیول کپول کلپت نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ گوپیوں کی چرچہ کرتے ہیں گوپیوں کا دشتانس بھی کپول کلپت ہوگا سوامی ویوی کانن نے یہ پرشنے اٹھایا تھا شریف رام کشن کے سامنے کہ آپ گوپیوں کے پریم کی بڑی بات کرتے ہیں یہ تو کپول کلپت ایسا ہوا رہی ہوگا کسی نے کلپنا کی ایسا اٹھاٹ پریم کشی کرشنے کے لئے سروسٹا تیار کر دیا اپنے پتی کو تیار کر دیا اپنے پتر کو تیار کر دیا کوئی پتر کو دودھ پیلا رہی ہے گوپی کشی کرشنے کی وینو سنی ان کی وہ تو دودھ پیلانا بچے کو دودھ پیلانا تک چھوڑ کے ماں تبھی سوڑ چھوڑ دیتی ہے وہ چھوڑ گیا پتی کو چھوڑ دیا کھانا بنا رہی ہے کہ آگ جل رہی ہے کھانا بن رہا ہے وہ افن رہا ہے جل گیا ہے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی ایسا تیورہ آکرشن شی کرشنے کے پتی یہ سامانی آکرشن نہیں ہے تو اس لئے کہا کہ ایسے دشتانت ہیں کپول کلپت نہیں ہیں جب شیرام کشنے کہا شیرام سامی ویقاند نے کہا کہ یہ تو کپول کلپت ہو سکتا ہے تب شیرام سامی ویقاند کہتے ہیں اچھا تو تو یہ تو مان سکتا ہے کہ یہ اگر فیزیکلی کپول کلپت ہے تو کم سے کم جس ویقتی نے اس کا چنٹن کیا ہو جس ویقتی نے اس کو ویجولائز کیا ہو جس ویقتی نے اس کی کلپنا کی اس کو ماننا پڑے گا کہ اس ویقتی کے من میں اگسسٹنس ہے یہ تو سوکار کرے گا تو یہاں اس کو تو مجھے سوکار کریں شیرام کشنی کہتے ہیں اور شیرام کشنی یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم گوپیوں کی کلپنا کی کسی نے ایسی اتکٹ کلپنا کی ادھوت کلپنا کی گوپیاں ایسا چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ایسا ہوتا نہیں ٹھیک ہے مت مانو لیکن اس کا آکرشن تو گوپیوں کا شیر کرشن کے پرتی جو آکرشن ہے اس آکرشن کا content ہے quality ہے اس کو سوکار کریں کیسا آکرشن ہونا چاہیے شیر کرشن کے پرتی اس آکرشن کو سوکار کر تو سوامی بھیک آنج چکھو تو جتنے الور سن سوہ ہے ریشن آکرشن بھارت کے چیتر مہا پبو شیر رام کشن رابی شیر رام کشن کے شیش شیت آبی ان میں بھی ایسا بھگوان کے پرتی تیور آکرشن دکھائی تو شیر رام کشن سوامی کہتے تھے کہ ستی کا پتی کے پرتی پریم ماتا کا پتر کے پرتی پریم اور ایک لوبھی کا دھن کے پرتی پریم ان تینوں پریموں کو اگر بھگوان کی طرف مور دو تو بھگوان کے درشن تات پر یہ ہے کہ جو لوگ بھگوان کو پریم کرتے ہیں اور سچا پریم کرتے ہیں وہ اٹھ کٹ پریم ہوتا ہے بہت سپر ایلیٹیو ہوتا ہے یہ تین چاہر ستروں میں اس کا ورڈن ہوگا اور ہم اس کو دیکھنے کا پریم کریں اب آگے چلیے اگلا ستر کیا کہتے ہیں یہ تھا برج گوپی کا نام پڑھ یہ تھا برج گوپی کا جس پرکار سے برج کی گوپی وں میں تھا یہ دشتانت ہم نے دے دیا یہ دشتانت دیا یہاں کیا کہا ہے کسی کو بول دی جائے شیمت بھاگو ہے میرے کمرے میں یا پھر ٹیبل پڑی ہے یا پھر علماری میں مارک لگا رکھ ہیں دشتانت یاد برج گوپی وں کا جس پرکار کیا ہے جس پرکار سے برگ کی گوپی وں لگ سب جس سمجھ دی سنسار جتنے سکھ ہیں ویدانت کی دشتی سے سب سکھ برمات سکھ ایک لیش مات برمہ سکھ دوری ہوئی تو مجھے سکھ پراؤت یہ جتنے سکھ ہیں ویشی ایک سانسارک سکھ ہوئے یا بھجن کے سکھ ہوئے دھیان کے سکھ ہیں یہ سب کے سب برمہ کے ہی سکھ ہیں اسی بردار سے پریم اس کوالیٹی وہ بھگوات سورو پہ ہی ہے ڈیوائن ہی ہے اس کے انیک روپ ہو گئے ہیں واقسلی ہے واقسلی رس ہے بھگوان کو پتر کے روپ میں برم کرنا داس جبہ ہے بھگوان کو سوامی کے روپ میں پیار کرنا اس کے بعد میں بھگوان کو سکھا کے روپ میں جیسے یہ صدامہ شری دامہ صدامہ اتیادی جو نند کے گوب تھے وہ شری کرشنی کو اپنا مطر سمجھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں مطر بھاو ہے جس میں شری کرشنی کو اپنا سوامی سمجھنا تو یہ جتنے بھی پریم ہیں یہ سب پریم ہیں تو بھگوان کے بھگوات پریم کے ہی روپ ہیں اور اسی میں یہ گوپی پریم ہے جن میں شری کرشنی کو انہوں نے شری کرشنی کی انہوں نے اپناسنا کی اپنے پریمی اپنے پتی کو پتی کے روپ میں سمجھ کر شری کرشنی گوپیوں کا پریم کی چرچہ کرتے ہوئے سماتھست ہو جائے گا کہتے تھے جس پرکار شیر جانوروں کو کھا جاتا ہے اسی پرکار سے پریم سچا پریم ہونے پر وہ کام کو ادھا دی کو سب کو کھا جائے گا سوامی بیوی کارن کے کوٹیشنز میں آپ کو بتاؤں گا لیکن شری کرشنی نے سوائم گوپیوں کے پریم کی کلپنا کیجئے اور وہاں پر آگے کے سوطر بھی سمجھتا اگر پڑھ لیں تو اچھا رہے گا سوامی یہاں کہتے ہیں یہ تھا برچ گوپی کا نام نہ تترابی مہاتم جان وسمرت اپوادہ تت وحینام جارانام ایو ناستی ایو تسمی تت سکھتو یہ چار شلوک سوطر سمبندی تھے کیا کہا برچ گوپیوں کا جو اتکت پریم ہوتے ہوئے بھی تتر اس میں مہاتم جان کی وسمرتی نہیں ہے بھگوان مہان ہے بھگوان کے جو احشوری ہے بھگوان کی گلوریز ہیں اس کے جان کی وسمرتی نہیں ہوتی پھر کہا اگر ہو جاوے تد یدی ہو جاوے تو کیا تد بہینم اگر مہاتم وسمرتی جان کی وسمرت ہو جاوے تو جاران میو وہ تو جار کی طرح ہو جائے گا ان لاؤفل جو پریم ہوتا ہے پتی پتنی کا نہیں ان لاؤفل جو پریم ہوتا ہے اس پرکار کا ہو جائے گا وہ تو شاہر دھرم ورد ہو جائے گا اس کا بھی شمرت بھا گوٹ میں کہ بھی بیویچن ہے وہاں پر جب شری کرشن کا پریم کا گوپیوں کا پریم کا وردن کیا گیا تو شکدیو نے اس کا وردن کیا ہے اور انہوں نے شنیا ہے پریکشت کو جو مرنے کے لئے بیٹھا گیا کس نے شنیا شکدیو شکدیو جو جنم سے پویتر پرمہنس ان کے سمبندھ میں تو وردن آتا ہے کہ شکدیو جب دیگمبر رہتے تھے وہ تو دیگمبر ہی تھے اپنے شریر کی کوئی چنطہ نہیں شکدیو جب بھاگ رہے تھے تو ان کے پیچھے ویاس دوڑے پتر پتر ہم جو شلوک پڑھتے ہیں ادھ ادھ گیتہ کے پہلے پتر شکدیو نے شریر بھاگ 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 دیگمبر بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے ویاس بھاگ رہے ہیں پتر 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 کرتے ہوئے تو وردن آتا ہے کہ وہاں پر تالاب میں کچھ افسرہ سنان کر رہی افسرہ بھاستر اتار شکدیو دیگمبر وہاں سے چلے گئے افسرہ ان کو سنکوش نہیں ہوا انہوں نے کپڑے تہنے کی چیستہ نہیں کی اس کے پیچھے ویاس دوڑے آئے بڑھے بڑھے ویاس جب دوڑے آئے تو ان لوگوں نے جھٹ نکل کے اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھٹ لیا وستر پہنے تو ویاس کو چنتا آشتری ہوا انہوں نے کہا یہ کیا کھتے یہ شک تو یوک ہے دیگمبر ہو کے بھاگ رہا ہے اور تب تم کو لجا نہیں آئی لیکن میں تمہارے پتا کی عمر رکا ہوں بلکہ زیادہ عمر رکا ہوں میں وستر پہلے ہوئے ہوں مجھے دیکھ کر تم کو لجا دے تو کہتے ہیں گوپیاں کہتے ہیں کہ ہاں شکدیو میں کام کا لنج لیش ماتری بھی نہیں آپ میں وہ کام ہے بھلے عبرت ہو گئے ہیں تو بھی کام کا بیچ ہے اس لیے ہم کو لجا ہو گئی ہم نے اپنے آپ کو ڈھک دیا ایسے شکدیو شریع کشنا اور گوپیوں کی لیلہ کا ورنج کرتے ہیں سوامی بی کا اس کا منشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک کوئی وقت تینت پویتر نہ ہوئے تب تک گوپیوں کی لیلہ شریع کشنا اور گوپی لیلہ اتیاد اس کو سمجھ نہیں سکتا اس کا غلط حج جات تو یہاں پر کہا گیا اگر شریع کشنا کے مہمہ کا اگر مہمہ کی گیا نہیں ہو تو ان کا پریم کیسا ہو جائے گا پر پتی کے پرتی جیسا پریم ہوتا ہے کسی دوسرے اپنے پتی کو چھوڑ کے چلی گئی شریع تو پرکشت یہ پرشن اٹھاتے ہیں کہ یہ تو ایسا ایسا بیہوار کیوں کیا تب شکتے اس کا اتر دیتے ہوئے کہتے ہیں اب اسی کو ہم آج دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان میں مہات میں بیان بسم نہیں تھا وہ تو شریع کرشن کو بھگوان کے روپ میں پریم اچھا اس کے سندرب میں آپ لوگ کو یہ بتا جائیں کہ ایک صدھانت کے انسار یہ جتنی گوپیاں تھیں یہ اپنے پورو جنم میں بھگوان رام کے اوتار میں دندکار انجم میں تپسیہ کرتے ہوئے رشی مونی تھے بہت گیانی تھے کٹھوڑ تپسیوی تھے چتہ شدہ تھا ایسے یہ مونی رشی دندکار انجم میں تپسیہ کی بھگوان رام کا انہوں نے شری کرشنا اتار میں شری کرشنا کے ساتھ میں بھگوان کے پریم کا اسوا دن کرنے کی گوپیوں کر گیان تپسیہ وہراج آتم سیم ان سب میں پرتشت تھے اس کے بعد میں چرم شیمہ ہوتی ہے پریم کی تو اس کا ورنن پرم شد شد دیر نے کیا ہے اور اس کا انہوں نے یہ اتر دیتے ہو کہا کہ ان کو مہاتم کا وثمرن نہیں تھا مہاتم وثمرن کی بات ابھی ہم کہیں گے اس کے بعد چوہویس میں کہا تھا نا ایستی ایو تت سکھ 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 ام جو جار کا پریم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایک اللیگل جو پریم ہوتا ہے انہوں پریم جو ہوتا ہے اس میں جو ایک وقتی دوسرے کو پریم کرتا ہے تو سوائم کے سکھ کے لئے پریم کرتا اس کے سکھ کے لئے پریم نہیں کرتا اور یہاں گوپیوں کا سارا پریم شریع کرشن کو پرسند کرنے کی لئے تھا سوائم کے سکھ کے لئے نہیں کرتا کا ورنن کیا گیا بھگوان شریع کرشن سوائم دشب خند میں راس کریڑا کا جو بکش ہے اس میں وہ شریع کرشن کو کہتے ہیں شریع کرشن گوپیوں کو کہتے ہیں جب شریع کرشن نے بہنسری بجائی تو سب بھاگ کر آگئی اور تب شریع کرشن کہتے ہیں ارے تم لوگ چھوڑ کے آئیے یہ دھرم کے ورد ہے تم واپس چلی جاؤ اتیادی کرو تو اس کے بعد میں انہوں منا کر دیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرہو آپ کیوں کر رہے ہو ایسا کیوں بول رہے ہو آپ تو ہم لوگوں کی آپ تو ہمارے ردے کے سوامی ہو اور آپ سنسار کے سمسط پرانیوں کے ردے میں مجھمان جو ان کا گوپی گیت ہے اس میں سب وکیول وہی ورنن ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ تو سنسار کے سمسط پرانیوں کے ردے میں بھی دیمان ہو اس کے بعد بھگوان لیلا کے ساتھ میں کہتے ہیں میری پیاری گوپیوں تم نے میرے لئے گریر گریستی کی ان بیڑیوں کو توڑ ڈالا جنہیں بڑے بڑے یوگی یتی نہیں توڑ پاتے یاد رکھئے یہ گھر کا بندھن اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں گوپیوں تم نے میرے پریم کے لئے سارے بندھن توڑ دیے ہیں مجھ سے تمہارا یہ ملن یہ آدمی سنیوک سروتہ نرمل اور سروتہ نردوش ہے یدی میں عمر شریر سے عمر جیون سے انتکال تک تمہارے پریم سیوار اتیا کا بدلہ چکانا چاہوں تو بھی نہیں چکا سکتا میں جنم جنم سے تمہارا رینی ہوں تم اپنے سومی سبھاو سے پریم سے مجھے ارن کر سکتی ہو پرمت میں تو تمہارا رینی ہی ہوں یہ بات کہہ رہے مہترہ کی مہلائیں کیا کہتی مہترہ کی مہلائیں جب شریف کرشنی وہاں پر پہنچے اور جب انہوں نے شریف کرشنی کو دیکھا تو مہترہ کی مہلائیں مانو گوپیوں کی گوپیوں کی مہم کہتی ہے ہے سکھی برج کی گوپیاں دھنیا ہے نیرنتر شریف کرشنی میں ہی چھتے لگا رہنے کے کارن پریم بھے رہے سے آنسو کے کارن گت گت کنٹھوں سے وہ انہی کی لیلاؤں کا گان کرتی رہتی ہیں وہ دودھ دھوہتے دہی مطھتے دھان کو ٹھوٹتے گھر لیپتے بالکوں کو جھولا جھولاتے روتے ہوئے وہ تہوے بالکوں کو چھپ کراتے انہیں نہلاتے دھولاتے گھروں کو جھارتے بہارتے کہاں تک کہیں سارے کام کاج کرتے سمائیں شریف کرشنی کے گنوں کا گان میں ہی مست رہے یہ اور ان کی مہیمہ کا ورنن ورج کی گوپیاں کر رہے اس کے بعد شریف کرشنی نے مطرہ چلے گئے اور شریف کرشنی نے وہاں سے ادھو کو دھیجا پرند آون کے جاؤ تم گوپیوں کو سمجھا کر آؤ میں کہ گیا تھا ان سے کہ میں لوٹوں گا وہ لوگ میرے ورہ میں پاغل ہو رہی ہیں تم جاؤ میرے ریپریزنٹی ہو کر انہیں سمجھاؤ اور تب شریف کرشنی ان سے ادھو سے کیا کہتے ہیں پری ادھو میں ان گوپیوں کا پرم پیتم ہوں میرے یہاں چلے آنے سے وہ مجھے دورست مانتی ہیں اور میرا سمرن کر کے انتیت محیط ہو جاتی ہیں بار بار مرچ ہو جاتی ہیں وہ میرے ورہ کی ویتھا پیارے ادھو گوپیوں کا من نتر نرنت مجھ میں ہی لگا رہتا ہے ان کے پران ان کا جیون ان کا سروس میں ہی ہوں میرے لئے انہوں نے اپنے پتی پتر آدھی سبی سگے بندھندیوں کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے بدھی سے بھی مجھ کو اپنا پیارا اپنا دھرموں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا بھرن پرن پوشن میں سوائم کرتا ہوں یہ تو دوسری بات ہوگئے میری گوپیاں میری پرییسیاں اس سمیں بڑے ہی کشت اور یتن سے اپنے پرانوں کی کس پرکار رکش کر رہی ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آؤں گا وہی ان کے جیوان کا آدھار ہے اور تو کیا کہوں میں ہی ان کی آتما ہوں بے نِت نِرَمْتَر مجھ میں ہی تن میں رہتی یہ سوائم بھگوان شری کرشنا گوپیوں کے سمبند نے کہتے اس کے بعد بھگوان جیسے شیران شریف کشن پناہ کہہ رہے ہیں ادھاو کو جیسے بڑے بڑے رشی مونی سمادھی میں ستھت ہو کر تثہ گنگا آدھی بڑی بڑی ندیاں سمدر میں مل کر اپنے نام روپ کھو دیتی ہیں ویسے ہی وہ گوپیاں پرم پریم کے دوارا مجھ میں اتنی تنوے ہو گئی تھی کہ انہوں نے لوگ پر لوگ شریر اور اپنے کہنے کہلانے والے پتی پتر آدھی کو کی بھی سد نہیں رہی تھی ان گوپیوں نے میں بہت سی تو ایسی تھی جو میرے واسطہ فسروب کو نہیں جانتی تھی مہات میں وشمرن کی بات ہے اس پر چرچات کریں گے بھی وہ مجھے بھگوان نہ جان کر کیول پریعتم ہی سمجھتی تھی اور جار بھاو سے مجھ سے ملنے کی آگانکشہ کیا کرتی تھی کچھ میں ایسی بھی تھی ان سادھن ہی ان سیکروں ہجاروں ابلاووں نے کیول سنگ کے پرحاو سے ہی مجھ پر بھرمہ کی کو پرابت کر لیا تھا کتنے ریفرنس کے بعد میں اب تھوڑا سا بھی چاہ کریں یہ تو نشت ہے کہ دو پیوں کا بریم اتینت اتکت تھا انہوں نے سنسار کا سروش شریف کرشنے کے لئے پیا اب شریف کرشنے کو انہوں نے کیس بھاو سے دیکھا نارد رشی کے انسار ان کو مہتن کا کیان تھا اور شریف کرشنے کو وہ بھگوان جانتی تھی ان کی مہیمہ کا ان کے ایشورے کا انہیں پھان تھا اور ہوگا بھی کیوں نہیں شریف کرشنے بالکال سے ہی اگر بھاگوت کا ورنن ہم پڑھیں تو شریف کرشنے بہت سارے میراکلز کر رہے تھے بہت سارے راکششوں کو انہوں نے مار ڈالا تھا یہ ساری کی ساری باتیں ورنڈ 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 کے گوپ کوپی دیکھتے تھے سوائیم جشودہ نے ان کے موہ میں انہوں نے سارے بھی شکو دیکھا تھا نند بابا کو بھی یہ اس پرکار کے سارے کچھ ایکسپیرینسز ہوئے تھے شریف کرشنے نے اپنے ایک انگلی کے اوپر پروت کو اٹھا لیا تھا تو یہ ایشوریہ یہ مہات میں کیا کچھ نے کچھ انگل تو لوگوں کو ملا ہوگا یہ بھاو تو رہا ہوگا تو اس کے امساریہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مہات میں کا کیان تھا دیکھئے یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا شریف کرشنے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میرے مہات میں کا کیان نہیں تھا میں ایشور ہوں یہ گیان نہیں تھا کچھ گوپیاں جار بھاو سے پرپروش کے بھاو سے ایک انلاؤفل دشتری سے مجھے پریم کرتی تھی لیکن اس سے بھی ان کا کلیا اس میں تھوڑا سا اور گہرائی میں جا گیا کیا پریم گیان کے بنا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھاو پرشن ہے جب تک کسی بیقتی کے پرتی گیان نہ ہو ان کا گیان نہ ہوئے اس کے ایشوریہ کا بودھ نہ ہوئے مہانتہ کا بودھ ہے وہاں کئی بار بندھنکاری ہو جاتا ایک سمیہ ایسا آتا ہے کہ جب پریمی یہ نہیں چاہتا جاننا ہے کہ بھاوان مہان ہے اگر بھاوان مہان ہی بنے رہتے تو کیا کرتے یشودہ نے بھاوان کے مہمے برمہانتہ کو دیکھا اور اس کے بعد بھاوان بچے بن گئے اور یشودہ کے مند سے وہ بات نکل گئی اگر بنی رہتی یہ تو مہان ہے تو کیا کرتے وہ سیہا سن پر بٹھاتے آرتی کرتے اجا کرتے بھاوانے پریم نہیں ہوا کرتے تو بھاوان مہاتمہ کا گیان بھی دیتے ہیں اس کو وسمرن بھی کرتے ہیں اور ایک ستیتی ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم بھاوان کے گیان کے کارن بھاوان کے مہاتمہ اور ایشوری کے کارن ان کے اور آکرشتے ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے آکرشن جب پریپک وہ ہو جاتا ہے تو اس بات مہاتمہ گیان نکل جاتا ہے ایک گھٹنا ہے کہتے ہیں زندہ ون میں ایک گوپی تھی ایک مہلہ تھی وہ شکشنکار کو بالک کے روک میں پریم کرتی تھی بالک شریکشن پرکٹ ہو گئے تھے اس کے لئے شریکشن پرکٹ ہو گئے تھے اور اس کو درشن ادھی دیا کرتے تھے ایک دن بلی آئی تو شریکشن در کے چلہ اٹھے ماں بلی اچانک اس کو مہاتمہ گیان ہو گیا اس نے کہا ارے ترینیو لوکوں کے سوامی تم بلی سے رہتے ہو بس اس کے بعد میں شریکشن کا درشن اس کو ہونا چھوٹا ایسا بھی ورنن ہے کبرندہ ون میں جو گوپ گوپی ہیں وہ شریکشن کو بالک کے روپ میں ان کی رکشہ کرتے ہیں ان کا کے بھرن پورشن سب کچھ کرتے ہیں اور جب یون لوگ آئے تھے مسلمان لوگ آئے تھے تو انہوں نے شریکشن کو اٹھا کے بھاگے تھے تو ان کی رکشہ کون کرے گا جیسے ماں باپ بچے کی رکشہ کرتے ہیں ان کی رکشہ کون کرے گا پھر ایک ورنن ایسا ہے کہ تلسیدازی اور سوردازی ایک دوار ملے تھے دونوں کنتمپریری تھے میرا بھائی بھی تلسی کنتمپریری کی دونوں ملے تھے اتنے میں کسی نے کہا کہ ہاتھی آیا ہاتھی آ رہا ہے بھاگو 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 بھاگل ہاتھی اب بھاگو پھر تلسیدازی اپنے جلدی سے اٹھے اور بھاگنے لگے سوردازی بھاگنے لگے تلسیدازی بیٹھے لیں کہ کیوں بھاگ رہے ہمارے بھگوان ہماری رکشہ کریں کہ بھئی تمہارے بھگوان تو تمہاری رکشہ کریں گے ہمارے بھگوان کو تو ہمیں رکشہ کریں شیفش نے تلسیدازی کے بھگوان دھنوش دھاری شریف بھگوان رام وہ تو سب کی رکشہ کریں لیکن سرداز کے بھگوان کون ہیں وہ بالک ہیں وہ ان کی کیا رکشہ کریں وہ مجھے ان کی رکشہ کرنا پڑے گا وہ رکشہ نہیں کریں گا مجھے بھگا یہ بھگتی کا رسب ہی ہے جب مہاتمہ جعان بھی لپت ہو جاتا ہے اچھا ایک اور بات اس کے پیچھے جب اوتار بھگوان کا ہوتا ہے تو کیا مہاتمہ کا جعان ہونا آوشک ہے جب بھگوان کا اوتار نہیں ہوتا تو ہم بھگوان کا جعان جب کرتے ہیں بھگوان سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ سنسار کی سٹسٹی سٹسٹی پڑھرے کرنے والے ہیں یہ اتنے اشریوان ہیں دیالوں ہیں کرپالوں ہیں اتیادی اتیادی کر کے اس کا جعان کرتے ہیں اور اگر وہی بات اوتار میں بھی ہونا کرنا پڑے تو پھر لاب کیا ہوا اوتار کا ادیشہ ہی ہے کہ بھگوان ہمارے نکت آجائے اور ان کے اس کے بعد میں آپ کسی بھی پرکار سے ان سے فریم کرو ان کے قطیب من کو لگاؤ تو اس کا لاب ملے گا اس لیے ایک شلوک میں ریفرنس ابھی نہیں دے سکتا کہیں پر آیا ہے ایک شلوک کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھگوان شریف کشن کے قطی دویش کے دوارا شیشوپال اتیادی نے دویش کیا گوپیوں اور کام کے دوارا کبجہ نے کام کے دوارا بھگوان کو پرابٹ کرنے کا پیشن کیا ان لوگوں میں مہاتمہ کیا گیان نہیں تھا کسی نے کسی پرکار سے بھگوان میں من لگیا کسی بھی بھاونہ سے ایک بار من لگ جاوے تو وہی فل ملتا ہے جو بھگوان کو پانے میں اس کے سنبند میں ایک اور مجدار آج کے یکی گھٹنا ہے ایک شیرام کشن کے بھکت تھے رام چندر دت سمجھتا اس کا ریفرنس آپ کو نہیں معلوم ہوگا رام چندر دت یہ جو یوگو دیان ہے کھاکر کچی کا جہاں سے پوچھے پاد سامی گہنہ رنجی بھاراج پڑھا رہے ہیں وہاں پر شیرام کشن گئے تھے تلاب تھا اس کے کنارے بیٹھے تھے اور اس کے بعد میں وہی پر رام چندر دت جب مہا سمادھی شیرام کشن کی ہو گئی تو رام چندر دت نے ان کی اسٹھی کا کچھ انش لے جا کر وہاں پر رکھا ہوا ہے وہاں پر مندر بنا ہوا ہے وہاں پر نتی پوجہ ہوتی ہے اور رام چندر دت ایسے ششت تھے شیرام کشن کے گرہست تھے وہ کہتے تھے کہ شیرام کشن آفتار ہیں ان کو اور تم کو آفتار مان لو کچھ کرنے کی آوشتہ نہیں سہادھم جبر کچھ نہیں کرنے کی وہ ایک پونہ روپ سے اس میں وشواسی تھے پرم سٹرانگ وشواس کہا کہ ایک بار کسی نے بھی اگر شیرام کشن کو دیکھ لیا ہے تو وہ مکت ہو گیا تو کسی نے کہا کہ تب تو شیرام کشن تو وہ فیٹن اس میں تو فیٹن تھے نا آج کل تو اکا گاری جیسے کہتے نا آج کل تو آٹو وغیرہ ہو گئے ہیں پہلے تو گھوڑے کی گاڑی رہا کرتی تھی شیرام کشن وہ گھوڑے کی گاڑی میں بیٹھ کر گئے ہیں تو اس نے جو اس کا جو ڈرائیور ہے اس کو بھی مکت ہو جائیا تو رام چندت کا چہرہ راہ لال ہو گیا جس نے پرشن کیا تھا اس کو کہا جا اس گاڑی والے کو جس نے شیرام کشن کی گاڑی میں بٹھایا تھا جا اس کے چرنوں میں بڑھ مکتہ کیا ہو گا دیفنیٹ کسی نے کسی پرکار سے بھی اگر اوتار کو ہم پریم کر لے وے کہ من اگر ان میں لگ جاوے کنس کا جراسندھ کا شیشو پال کا من بھگوان میں لگیا تھا دویش کے دوارہ کوپیوں کے کام کے دوارہ کبجہ تھی کبجہ نے کوئی کام سے بھگوان کی کام نہ کی تھی لیکن آخر بھگوان ہے تو بھگوان ہی انہوں نے لیلا ہی اس طرح کی ہے کہ دوسرے پرکار سے بھی اگر من بھگوان میں لگ جاوے تو اس سے مکتہ ہو جائے اس کے لئے آوشکتہ نہیں ہے کہ وہ ان کے جانا جائے ان کے مہاتم کو جانا جائے تو میں نے اس مہاتم جاننے کے سنبندھ میں دو تین کئی پرکار کے سندر باتیں دی ہے پہلی بات کسی کسی پرکار سے بھگوان میں من لگنا چاہیے اس کے لئے آوشکتہ نہیں کہ مہاتم میں ہوئے دوسری بات ہے کہ مہاتم میں اگر ہوگا تو پرارمبہ میں ہوگا اور اس کے بعد میں یہ آوشکتہ نہیں ہے کہ مہاتم میں بنا رہے اس کے بعد جب بھگتی کی پرورتہ ہوتی ہے تب اتن تن نکت بھگوان ہمارے آ جاتے ہیں اور تب ہم اپنے آپ کو اور رتکرتے سمجھتے ہیں اس کے بعد بھگتی کی اب اس کو مہاتم کی آوشکتہ نہیں یہاں پر ان کا کہنا ہے مہاتم وسمیتی اپواد نہ تترہ بھی مہاتم وسمیتی اپواد تترہ تترہ یعنی گوپیوں میں مہاتم کی وسمیتی نہیں تھی وہاں اس کا اپواد نہیں تھا اپواد کیا ہے مہاتم ہم سمجھتے ہیں اپواد یعنی کیا اپواد کے دو عرض ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے exception exception اچسرگ اور اپواد یہ دو شبد دشاستروں میں آتے ہیں اچسرگ is نیم law main law ادھارن کے لئے کہتے ہیں جو train آتی ہے میں سمپل کئی اقسام پر سو سکتے ہیں بہت سارے اقسام ایک سلمیٹر فیک میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اس کے اوپر اچسرگ اور اپواد جینیزم میں جینیزم میں جیسے مانتے ہیں اہنسہ پرمو دھرم کسی کو نہیں حقیقہ یہ ہوا law لیکن under certain conditions you can make exceptions سنیاسیوں کے لئے بھی سنیاسیوں کے لئے بات ہے کرہستوں کے لئے تو الگ الگ نیم ہے نیم ہی الگ ہوتے ہیں جو نیم ہے اس کو کہتے ہیں اتصل اہنسہ پرمو دھرمہ کسی پرانی کی انسہ نہ کرو اپواد اپواد پتیک نیم کے اپواد ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ بات اور اس کے دشتانت دیئے گئے ہیں جین ہسٹری میں یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے یہ ایک سنگ تھا سنیاسیوں کا اور سنیاسیوں کا وہ لوگ جا رہے ہیں ہزار ورش پہلے کی رات کی جنگل کی جا رہے ہیں اور جنگل میں رات کو پڑاو کرنا تھا جس کو کھمکور کہتے ہیں نا یہاں پہ ٹھرنا ہدا کو کتنے ہی کراوس نہیں کر سکیں گے لمبا جا وہاں پہ تو ہنسز جنتوں ہیں شیر ہیں بھالو ہیں سنوہ ہیں تو ایک ایکسپسنیلی بلسٹ سنیاسی جین سادھو اس کو انہوں نے گارڈ بنایا رات کو اور باقی سب سے ہوئے ہیں اس نے رات کو تین شیروں کا ود کیا رکشہ کے لئے سنگل کی رکشہ بات ہے پریشت کیا تھوڑا سا پریشت ہوشی کیا لیکن یہ کیا ہوا اپواد ایک جین سنگل کو آچاری کو اچسنیلی بلسٹ کی رکشہ کے لئے یہ یہ کر سکتے ہیں اس پرکار کے انیک نیم ہے جس میں اتسرگ ہے اپواد 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 یعنی یہاں پر یہاں اپواد نہیں اسمیلی اپواد یہاں ایکسپشن ان میں نہیں ہے یعنی وہیں سب اس کو یاد رکھتی نہیں ان کبھی کبھی ایکسپشن نہیں ہوا دوسرا آرد ہے کلنک کے لئے اپواد کا آرد ہے کلنک وسمرن روپ کلنک ان کے جیون میں نہیں تھا انہوں نے بھگوان کی اسمیلیتی کو کبھی نہیں بھلایا اگر بھلاتی تو ان کو کلنک لگتا کیسا کلنک ہے اگلے شلوک نے کہا ہے تدویہینام جارانا میور تو وہ اللیگل ہو جاتا انلاؤفل ہو جاتا مانو پیرا مور کے ساتھ اپنے ایک پریمی کے ساتھ اپنے اپپتی کے ساتھ میں ویہوار کرنا یہ تو شاستر بیردھر ہے ایسا ہو جاتا اور یہ بہت وچھتر بات ہو جاتی خراب بات جاتی ناستی ایو اب آگے ایک اور بات بتاتے ہیں ان کے گوپیوں کے پریم کے کیا کیا باتیں ہیں فرسٹ اس مہاتم کی سمیتی ہے دوسرا وہاں انلاؤفل نہیں ہے اور تیسرا ہے جو انلاؤفل پریم ہوتا ہے جو ایک دوسرے میں اٹریکشن کے کارن روپ اتیادی کے کارن ہی ہوتا ہے یاد رکھئے اگر شی کرد گوپیوں کا پریم شی کرد کے پرتی ہوتا کیول اس میں مہاتمہ کی وسمتی ہوتی تو اس میں اس کے لئے کارن ہوتا ہے روپ کے کارن اچھا سندر دیکھتا ہے لوگ لڑکے لڑکے ایک دوسرے کے پرتی آکھشٹ کس لئے ہوتا ہے پیورلی فیزیکل اٹریکشن اس میں بھوک کی اچھا سوائم کے بھوک کی اچھا اس میں دوسرے کے اپنا جو پریتم ہے اس کے سکھ کی اچھا نہیں ہے گوپیوں کا شی کرد کا پریم اس میں یہ بات کبھی نہیں تھی وہ سب سمئے شی کرد کو پریم کرتی تھیں شی کرد نہیں چاہتی یہ سب سے محسوس بات سوامی بیوے کانند نے اپنے ایک لیکچر ہے لیکچر سرم کولمبو ٹو المراج پستک ہے اس میں انہوں کے لیکچر ہے اس کے اندر انہوں نے چیترنی مہا پربو اس کے پہلے رام سیتا شکریشن گوپیاں ان سب کا لیکچر ہے بھارت میں آنے کے بعد میں انہوں نے کہا اس کا کچھ پورشن یہاں پر میں بتانے کا پیچھ نہیں کروں گا سوامی بیوے کانند wrote گوپی لیلا the divine play of گوپی is the acme of religion of love this is the highest expression of love of god in which individuality vanishes and there is communion اپنا ویکتت بھول جاتا ویکتت نہیں رہتا اپنے سکھ کی اچھا نہیں رہتی ویکتت ہی نہیں رہتا پوری طرح نشت ہو جاتا ہے اس کو کمسیر کرنا بہت کتھی نہیں ہم لوگ پریم کا عارض سمجھ جہاں سکھ ملے اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نشتان تھا کہ ایک پتا اس کو چپ رہے سلو رہا لیکن پتا خوب پیار کر رہا اس کو دکھ ہو رہا ہے ایسے ایسے پریم کے کارن ہی آگے چل کے بچے اپنے پتا کو چھوکے چلے جائیں ہم کو پریم کے نام پہ انہوں نے اتنا کشت دیا ہمیں بندھن میں رکھا ہمیں کچھ دیا رکھا رکھا اور رکھا 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 نے کیا کچھ دیا جو کچھ دیا میرے جو کچھ ہے تم مجھے دیا میرے پور رکھ سر ناد ہو جاؤ گی اپ ایوری تی پر می گو و ان تی شیلٹر اندر بندھ و سب کچھ اپنا تیاغ اتکت تیاغ یہ ہے پریم تین پکار کے پریم ایک تو ہے سوائم کے سکھ کے لئے دوسرے کا پریم جو ہے اس کا سکھ ہو نہ ہو کچھ دوسرا می ایک اس کا سکھ میرا سکھ ہو تیسرا اپنے پریتم کا پریم سکھ میرا سکھ میں کچھ ان آدھ دوسرا کچھ Rock سکھ کچھ پ τις نگ تیات پاگل نہیں ہو جائے پریم میں تب تک اس کو سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک پونہ روپ سے چلتر پوٹر نہ ہوئے تب تک اس کو سمجھا نہیں جا سکتا who can conceive the throes of love of the gopis, the shepherd girls the very ideal of love love that wants nothing love that even does not care for heaven love that does not care for anything in this world or in the world to come کون اس کو سمجھ سکتا ہے اس پریم کو گوپیوں کے پریم کو جس میں جو پریم کا عادرش ہے جس میں پریم کچھ نہیں چاہتا یعنی سورگ تک کی چنتہ نہیں کرتا مکتی تک کی چنتہ نہیں کرتا سمجھا تک کی چنتہ نہیں کرتا the historian who records this marvelous love of gopis is one who was born pure the eternal pure شکر the son of vyas so long as there is selfishness in the heart so long as so long as love of gopis God impossible it is nothing but shop keeping کس نے ورنم کیا اس پریم کا جو جنب سے پویتر تھے پویتر تھا سورگو پشک دیو تھے انہوں نے ان کا ورنم کیا ہے اور جب تک تھوڑا سا بھی سوار تھا ہے تھوڑا سا بھی لیندین کا بھاو ہے سودا باجی ہے بھگوان سے پریم کریں گے بھگوان کچھ دیں گے ہم کو سب تک پریم نہیں چکتا ہے اوووہ کو بھی دنگی سبتا ہے واحد جو بھی غیر بیو سوراس ورمش 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 forget first the love of gold name and fame etc then only will you understand the love of gopis, too holy to be attempted without giving up everything بنات تیار کیے gopیوں کے frame کو سمچانے ہی چاہ سکتا swami vivekananda اس کے آگے اور بھی کہتے ہیں here is the very ecstasy of enjoyment, the drunkenness of love, there are disciples and teachers and teachings and books and even ideas of fear of god and heaven all these have become one سب کچھ نشت ہو جاتا ہے guru shishr نہیں رہتا شاستر نہیں رہتے یہاں تک کہ بھگوان کے پرتیز بھائے اور سورج کی پرابتی کی اچھا یہ سب نشت ہو جاتے ہیں what remains is mad transport of love keval paagalpon preem کا paagalpon رہ جاتا ہے for the face of every being has become as krishna سب تروہ کرشنے دکھتے ہیں پریم میں ایسے پاغل ہو گئے کہ سب طرف کیول krishna ہی krishna دکھائے گئے یہ ہے gopi preem اس کا ورنن یہاں بھی اور انستانوں پر بھی پھاگوٹ میں جیسا میں نے ابھی شیری krishna نے سویم کی تاگوپیوں کے پریم کی پیشنسہ کی ہے سروت اس کا ورنن پایا جاتا ہے اور جیسا میں نے یہ کہا کہ اس میں مہات مگیان ہوتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں جو ویبھنم مت وہ میں نے بتا دیئے مہات مران رہے تو اچھا ہے اگر نہ رہے تو اگر اوتار کے پتی آکرشن کسی نے کسی پرکار سے ہو جا ہو جائے تو وہ بھی لاغ دارک ہوتا ہے یہیں پر ہم سٹاپ کریں گے کیونکہ اس کے بعد میں دوسرا ایک وشے پرابت ہوتا ہے سات کرم گیان بھکتی کی گیان بھکتی گیان یوگ کرم آدھی کے ساتھ نے اس کا تلنا کر کے کہا گیا ہے کہ وہ شرشت ہے کہ یہ شرشت ہے اس کی چرچہ ہم اگلی بار دیں پہلا دنارد پراشر پندری کا ویاس امبریش شکشون کبھیش مدال بھیان رکمانگ دار جن وشیش تبھی شرش آدھیں ایتان ہم پرام بھاگ وطان نمامی